اللہ کی کرم سے ہم جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیسے قدم جمع کر رکھنے ہیں اس کے باوجود اگر تم اکتائے خان کے وفادار ہوتے تو ہم نہ صرف نیکیا بلکہ ملکہ کسٹو دنیا بھی فتح کر سکتے تھے تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے خان کا وفادار بنوگا نویان تمہاری ریاست اور تمہارا نسل کا آخری وقت قریب ہے تم نے تھوڑی تک اس سیاہ میں ٹک کے تلے کے دفن ہونا ہے تمہیں اس قسطہ حالت میں دیکھ کر بہت سے گورنر تم پر دواو ڈالنے آگئے ہیں کل تم فاتح تھے تم آج بھی جیت گئے لیکن کل کیا ہوگا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تمہارے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں اور نائی چھپنے کے لیے کوئی سراخ ہے کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں دوسمن کا کوئی خوف نہیں نویان مجھے امید ہے وقت آنے پر تم وہی کروگے جو بہتر ہوگا ارتوگل اپنی تلوار کے ساتھ اپنے گھوڑے کے اوپر اکتائی خان کے ایک پپیری ہوئی آپسار کی طرح میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ پانی کے بہو کے ساتھ مل جاؤ تم اس نیدے کے مخالف نہیں تیر سکتے ارتوگل یا تو تم ہمارے ساتھ سامل ہو کر تم ہمارے ساتھ آگے فیل جاؤگے یا پھر تمہارا قبیلہ تمہاری نسل سمیت بنظر جمینوں میں سوک جائے گا بھائی 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 کچھ کہہ رہا ہے ہم سے بات کرو میرے شیردل بولو میرے بھائی میرے بھائی تم ٹھیک ہو جاؤگے فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی میرے بیگر کہیں مجھ جانا بھائی ہم تمہارے بیگر کیسے جا سکتے میرے دلیر ارے ماشاءاللہ یہ میرے دلیر بھائی مجھے پیچھے مجھے چھوڑنا میں آپ کو میرے بیگر وہاں نہیں جانے دو سکتا بھائی کیا میں تمہارے بیگر کبھی بھی کہیں روانہ ہوا ہوں میرے بھائی فکر نہ کرو اکتائے خان ہمارے انتظار میں ہے لگن تمہارے بیگر ہم کہیں نہیں جائیں گے شکریہ شکریہ بھائی خود کو پریشان مت کرو اسے آرام کرنے دیں نورگل جب یہ جا گے تو اسے کچھ کھانے دو جیسا آپ کا گمبھائی یا میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا میرے رب ہمارے بھائی کا خیال رکھنا میرے رب اسمان میرا پیارا بچہ بس تھوڑا سا اور رک جاؤ بس تھوڑا رک جاؤ میرے سردل یا میرے اللہ اپنی رحمت کو اسمان پر مت رکھ انشاءاللہ انشاءاللہ سوگے خادون خیر خیریت سے واپس آ جائے گی ہماری مدد کر میرے اللہ اجازت ہے امہ ایمہ آ جاؤ میری بچی اوئی دادی ماں کی خوشی بیٹھ جاؤ بیٹی ہائی ماں خاتون جو ہوا مجھے اس کا پتہ چلا میں بہت پریشان ہو گئی آپ کی اجازت ہو تو میں مدد کرنا چاہوں گی اللہ تمہیں جندگی دے بیٹی میں نے شپائی کو تلاس کرنے بھیج دیا ہے وہ اسے حال میں تلاس کر لیں گے انشاءاللہ ہے ماں خاتون لیکن ہم بھی شات میں سامل ہو کر جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اسمان کو ایسی صورتحال میں تکلیف میں دیکھ کر میرا دل برداست نہیں کر سکتا میرا بھائی انتجے دنیا شب سے بہترین کھوجیوں میں سے ایک ہے اگر وہ اصل ہستے سے ہٹ کر کسی کونے میں یا کچر میں چھپائے ہوئے ہیں تو پھر بھی میرا بھائی سے بچ نہیں پائیں گے اللہ تم سے راجی ہو میری بچی اللہ تمہیں جندگی دے تسلیح رکھیں ہم خاتون ہم سوگے خاتون کو جندہ و اسلامت آپس لائیں گے انشاءاللہ 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 میری بچی موسیقی موسیقی